آج میں ملیو خان صاحب سے خاند ابو عید مبارک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران حان صاحب کا عید کے حوالے سے پیغام آ چکا ہے اور اس حوالے سے نادیا خٹک صاحبہ بتا رہی ہیں جب انہوں نے عمران حان سے ملاقات کی ساتھی خان صاحب کی اہل یا بیوہی پر موجود تھی خان صاحب نے کیا گفت دیا انہیں اور عید کے حوالے سے کیسے عید مبارک انہیں دیا گیا آپ سرہ دیکھ لیجئے لایکلاس میں گھیجے گا آج میں ملی ہوں خان صاحب سے خان صاحب کو عید مبارک برشاہ عمران حان سے عید مبارک برشاہ عمران حان سے میں گلوی میری آج عید کی سب سے بڑی عیدی خان صاحب نے عید مبارک پیاری جیسا کہ یہ الیکشن کے بعد سب سے بڑا توفہ خان صاحب نے اپنی تذبیر دی تھی اور رمضان کا اور عید سے پہلے میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ کیسے ہو خان صاحب جائے وہ عید پر باہر نہیں آئے لیکن آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور خان صاحب نے دو دفعہ میں سے سلام کیا پہلے سلام کیا کیا حال ہے اس کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا کہ نادیت کیا حال ہے ٹھیک ہو اور اس کے بعد ان سے بات ہوئی اور سب سے اچھا رہا کہ خان صاحب نے ہی مبارک کیا اور مسکراتے ہوئے دو دفعہ جاتے ہوئے بھی اور برشاہ عمران خان صاحب وہ بھی انتہائی مسکراتے ملی اور ان کو بھی ہی مبارک کیا ان کو گلے لگایا اور خان صاحب آج بھی پرجوش ہیں اور اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لئے اور اپنی عمام کی دھرپنوں کے ساتھ زندہ ہیں باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہمارے لیگل ایڈپرٹ اور وہ بتائیں گے لیکن میری عید کا سب سے بڑا تحفہ یہ تھا کہ آج خان صاحب نے مسکراتے ہوئے ایک دنی دو دفعہ ملے اور عید مبارک بات عید مبارک دی جب میں گئی تب بھی اور اس کے بعد دی اور میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ میں عید بھی آپ سے ملے کے لیا ہوں گی تو میں یہ ہی کہوں گے اپنی قوم سے کہ آج بھی خان صاحب اترے حسیر نظر آ رہے تھے جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اور اتنے پرجوش ہیں یقین جانئے بہت جلد عمران خان جو ہیں وہ آپ سب کے درمیان ہوں گے اور آپ سب کو عمران خان کی طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک سدوستو نادیہ ہٹک صاحبہ نے بتایا کہ خان صاحب نے کتنی بار انہیں عید مبارک کہا اور کس انداز میں وہ پیش آئے اور اس سب میں برشا بی بی کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا امید کی جا رہی تھی کہ خان صاحب عید سے پہلے واپس آ جائیں گے لیکن شاید احساب آسیبل نہ ہو سکے برحال آپ رائے دیجئے گا ضرور ویڈیو آگے بھی شیئر کیجئے گا لازمین سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ میں بہل ایک انوی پریس کر دیجئے نیٹفیکشنز بھی آل پر سیلک کر دیجئے